کراچی میں گاڑیوں کے نئے پارٹس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بیرون ملک سے آئے استعمال شدہ گاڑیوں کے پارٹس اور انجن کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں مزید جان لیتے ہیں آیاز جانا ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز کتنا اضافہ ہوا قیمتوں میں جہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے یا مہنگائی کی وجہ سے گاڑیوں کے پارٹس اور گاڑیاں لینا مشکل ہو گیا یا وہی جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عام فہم زبان کے اندر یہاں کے قابلی یعنی کہ یوز یا وہ سمان جو کہ باہر سے گاڑیاں آتی ہیں ان کے جو پیک انجن ہوتے ہیں اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت یہ انجن کے ڈیلر موجود اس کی یہ وجہ ہے دراصل ڈالر کی قیمت بھی بڑھ گئی صحیح ہے تین چار سالوں سے یہ جو گورنمنٹ نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت ہر چیز میں اضافہ ہو گیا پہلے کنٹینر ہمیں سسا ڈیوٹی بھی سسی بڑھنی پڑتی تھی ابھی ڈیوٹی بھی آگے زیادہ بڑھ گئی دگنا ہر چیز کی دگنا قیمت ہو گئی جو چیز ہمیں بیس پچیس ہزار کی ملتی تھی ابھی وہ پچاس ہزار کی مل رہی ہے مال بھی مہنگا آ رہا ہے کم آ رہا ہے شوٹی جب مال کی بھی اور کنٹینر کی ڈیوٹی ابھی بڑھ گئی ہر چیز آسانی سے مل جاتی اگر آگے سے مال آیا آسانی سے تو آسانی سے مل جاتی ابھی آگے سے مال ہی نہیں آ رہا ڈیوٹیاں اتنی بڑھ گئی مہنگا اتنی ہو گئی تو آگے سے ان کے پاس پرانے موڈل کی گاڑی آئے تو بچارے اگر پچاس ہزار کی چیز اگر ہم لا منگوائے بھی تو لاکھ روپی کیسے افورٹ کریں گے نہیں کر سکتے نا آپ کو خود بتا ڈالر کی جو پاکستان میں قدر بڑھتی جاری ہے اور روپے کی جو قدر گرتی جاری ہے اس کی ایک دوسری وجہ بنی ہے اس کے پاس مال موجود ہے انہوں نے اپنے اس خود جو ہے اس میں بھی منافع کے اضافے کی وجہ سے اس وقت مارکٹ کے اندر یوسٹ جو انجن ہے اس کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آیاز آپ کا